نیا پاکستان پروجیکٹ کو ماشاءاللہ گوادر کرکٹ سٹیڈیم سے یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر بڑی محنت کی زلفی بھائی نے بھی اور آپ کی حکومت نے بھی تو سر آگلا پروجیکٹ آپ کا کیا ہوگا یہ تو اب پایا تکمیل تک پہنچ گیا آگے دھائی سال رہ گئے سر نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر کتنے لوگ مستفید ہو سکیں گے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمیں دیر کیوں ہوئی دیر اس لیے ہوئی کہ دیکھیں کوئی حکومت تو گھر نہیں بنا سکتی سب کے لیے دنیا میں کوئی بھی یعنی امیر ترین میں حکومت بھی بنانی سکتی لیکن حکومت کرتی کیا ہے کہ وہ وہ فسلیٹیٹ کرتی ہے وہ موقع دیتی ہے عام لوگوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکیں اپنے گھر خرید سکیں تو وہ اس وہ موقع اس طرح دیتی ہے کہ وہ یہ جو آہ وہ آسان قسطوں پر کرزے دے دیتی ہے لوگوں کے لیے تو وہ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں کہ ہم نے پہلے بینکوں کے پاس کہے بینکوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا تین سو اسی عرب روپیہ بینکوں کو کہا کہ صرف گھروں کے کرزے کے لیے رکھے تو سارے پرائیوٹ بینک نے یہ یہ پورا ماؤنٹ رکھا سٹیٹ بینک اس کو مانٹر کر رہا ہے پانچ مرلے کے گھر کے اوپر پانچ فیصد کرزہ ہے اور اگر پانچ فیصد سے اوپر کرزہ جاتا ہے تو حکومت وہ سبسیڈائز کرتی ہے ہم پیسے دیتے ہیں پھر ہر گھر کے لیے پہلے جو آہ ہمارے ایک لاکھ گھر تک ایک لاکھ گھر تک تین لاکھ روپیہ گممنٹ سبسیڈی دے رہی ہے ہر گھر پہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا اکیس لاکھ کا گھر ہے تو اگر اکیس لاکھ کے گھر کے اوپر تین لاکھ سبسیڈی مل جاتی ہے وہ اٹھارا لاکھ کا ہو جاتا ہے اٹھارا لاکھ کا مطلب یہ کہ جو قسطیں ہر مہینے دینی ہوتی ہیں وہ اور کام ہو جاتی ہیں تو عام آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو قرائے دیتا ہے وہ قسطیں دے دیتا ہے اور گھر بھی اس کا اپنا ہو جاتا ہے تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیا لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ موگج فائنسنگ بینکس کے لیے ہم نے ان کو پہلے تو وہ قانون تھا فوکلوجر لاؤ جو دو سال لگے ہیں پاس کرنے میں وہ پاس ہو گیا اب بینکوں کے لیے آسان ہو گیا کرزیں دے گا اور اسی طرح انشاءاللہ سارا آپ دیکھیں گے کہ جو ہاؤزنگ انڈسٹری ہے وہ اس طرح اٹھے گی پاکستان میں پرامنیس صاحب یہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ تقریباً بیس سال کے بعد مکمل ہو رہا ہے اس سے پہلے والی حکومتوں کی توجہ نہیں تھی کیا اس پروجیکٹ پہ ابھی پوچھتے ہیں نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ کا ہیں پچاس لاکھ گھر کا ہیں ان کے اپنے دور میں یہ منصوبہ شروع ہوا لیکن مکمل نہیں ہوا کانٹریکٹرز بھاگ گئے اس منصوبے سے ابھی زلفی بخاری صاحب نے اس کو مکمل کیا تو کیا فرق تھا دیکھیں اس میں پچیس سال پہلے یہ ساری جگہ لی گئی تھی ہاؤزنگ کے لیے مزدوروں کے لیے آہ ورکرز ویل فیر فنڈ نے یہ جگہ لی تھی لیکن ورکرز ویل فیر فنڈ کرپشن کا پلندہ تھا اس میں پیسے بنتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لیکن مزدوروں کو کچھ نہیں ملتا تھا جاممنٹ کا ایک ارادہ تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ پچیس سال پرانی سکیم کو ریوائیو کیا گیا اور آج آپ کے سامنے دھائی سالوں میں یہ پورا سارا ایک سوسائیٹی بن چکی اور کھڑی ہو گئی ہے اس میں ظلفی بخاری ان کی ٹیم کو ورکرز ویل فیر فنڈ میں جو ان کی ٹیم تھی اس سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ چاس لاکھ جو پروجیکٹ ہے یہ اب اس میں کب تک مکمل ہوگا اور اسپیشلی کیا یہ تمام جتنے بھی جو صبحی حکومتیں ہیں کیا اس میں آپ کے ساتھ وہ تعاون کر رہی ہیں اور فاق کے ساتھ دیکھیں ایٹیتھ ایمینٹمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کے اپنے اوپر ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں انسینٹیوز وہاں بھی ہیں لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں اور پختون خواہ کے اندر بلوجستان میں بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر جب وہ قانون فوک لوجر لو جب وہ قانون عدالت سے پاس نکل گیا اس کے بعد تیزی سے اب کام ہو رہا ہے ہمارے جو دو شہر ہیں ایک بندل آئیلنڈ جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت اس وقت وہاں پرمیشن نہیں دے رہی دوسرا ہے ہمارا آہ راوی پروجیکٹ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو بننے لگی ہے والٹن ائرپورٹ کے اوپر جو کہ پورا ایک مارڈن کانسپٹ ہے یہ صرف یہی اگر اگر ان میں سے صرف راوی پروجیکٹ نیا پاکستان پروجیکٹ اور یہ ہمارا جو سینٹرل ڈسٹرکٹ اگر بندل آئیلنڈ نہ بھی کیا جائے یہی پچاس لاکھ سے زیادہ گھر بن جائیں گے پرمیسٹر عمران خان میں اے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا غریبوں محنت کش مزدور جو ہیں ان کے لیے محبت کی جھلک یہاں نظر آگئی آپ آپ نے پریفرنس دی بلکہ معذوروں کے لیے بھی محبت یہاں نظر آئی یہ بتایا کہ جو عام دہاڑی دار ریڈی بان اور جن کو جن کا روزگار نہیں ہے کیا ان کے لیے بھی فیوچر میں ایسے منصوبے گھروں کے منصوبے آ سکتے ہیں ایک تو تنخواہ دار ہے مزدور ہے ایک تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سب سے نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم اقوت ایک انجیو ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے سات ازار آٹھ سو گھر وہ سب سے جو کمزور طبقہ یہ جو آپ نے بات کی نا ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے اور وہ سود کے بغیر کرزے دیتے ہیں تو وہ وہ صرف لیکن وہ بالکل نچلا طبقہ سات ازار بیس آٹھ سو بن چکے ہیں مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں وہ بالکل سود کے بغیر کرزے دے رہے ہیں تو وہ بالکل نچلا طبقہ کے لیے شروع کی ہے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مزدور اور دہاری طبقے کو خود بنا کے دے رہے ہیں اور ان کو آپ دے ان کو پروائیڈ بھی کر رہے ہیں تین لاکھ کا جو موگج ہے سر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں لیکن ان کو سیکیورٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کی زمینوں کے مسئلے ہوتے ہیں آپ اس کو کافی جگہ آپ میٹنگز میں اڈریس بھی کر چکے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ ان کو کیسے میک شور کریں گے کہ وہ یہ ٹرسٹ کریں کہ ان کی جو زمین ہے جو انویسٹمنٹ ہے یہاں پر گھر بنانے کے لیے وہ سکیور رہے گی دیکھیں دو چیزیں کر رہے ہیں ایک تو قبضہ گروپ کے اوپر پوری ہم نے جہاد کر دی ہے قبضہ گروپ ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں اب یہ بہت طاقتور لوگ ہیں ان کے کنیکشنز ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ جس طرح لوہور میں بہت بڑا قبضہ گروپ ہے وہ بالکل پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملا ہوا تھا پچھلی حکومت کی تو ان کے اوپر وہ اتنے طاقتور تھے کہ نہ پولیس ان کو کچھ کہتی تھی نہ کسی کی جولتی نہیں ہوتی عدالت میں جا کے یا ان کے قبضے چھڑانے تو ایک تو وہ جہاد شروع ہو گئی ہے اور وہ پنجاب گورنمنٹ میں دو سو عرب روپے سے زیادہ زمین ابھی چھڑا چکی ہے قبضہ گروپ سے اور ابھی جاری ہے جہاد دوسری ہم نے سپیشل کوٹس اب بنائے یہ جو پاکستانیز کے لیے سپیشل کوٹس ہیں جدر ان کا فاسٹ ٹریک ہوگا ان کے جو بھی کیس ہوں گے ہم نے فیصلہ کیا وہ فاسٹ ٹریک ان کے فیصلے ہو پرانس صاحب آپ کو ایک شکوہ بھی رہتا ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جس طرح کی یہ جو منشور کے اوپر آپ آئے تھے ان کو پر اس طرح سے بات نہیں ہوتی کھول کے میڈیا پر بھی بات نہیں ہوتی تو ایک تو یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کے آف آہ ٹرم گزر چکا ہے اور آف رہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو سارا جو منشور تھا جو آپ کے ٹارگٹس تھے وہ مکمل ہو جائیں گے آپ کے دوہزار تیس تک کی ٹرم میں دیکھیں ہماری تو حکومت آئی تب ہی پہلے ہفتے انہوں نے کہا فیل ہو گئی ہے پہلے دوسرے ہفتے میں کہا فیل ہو گئی ہے یعنی انہوں نے پہلے سی پلان کیا ہوئے تھا کہ فیل ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے لیکن جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ پانچ سال کا مینڈٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے پانچ سال کے بعد کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ ہوتا ہے نا آپ مجھے ووٹ دیں گے میں پانچ سال کے بعد یہ 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 چیزیں کروں گا ٹھیک انشاءاللہ یہ جب ہماری آدھا ٹائم گزر گیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جو اب آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گی اب دیکھیں دو بڑی ڈیمز ہیں پچاس سال کے بعد پاکستان میں دو ڈیمز بن رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پانچ سال میں نہیں کمپلیٹ ہوگی اور اس لیے کوئی ڈیم بنی نہیں کیونکہ وہ سوچتے تھے جیو الیکشن کیمپین سے پہلے پہلے کام ہو تو اتنا بڑا ظلم کی اپنے ملک میں ہے کہ ہمارے پاس بڑے ووٹر ریزورز ہی نہیں رہ گئے ہندوستان میں دیکھیں چائنہ میں دیکھیں وہ کدھ سے کدھر پہنچ گئے ہیں دوسری چیز جو ہماری ہاؤزنگ ہے وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی یہ جو ہمارے دو نئے شہر ہیں یہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو کنسٹرکشن کے اندر اس وقت ہم نے جو انسینٹیوز دی ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسی سال آپ کو سب کو نظر آ جائے گا کیونکہ جس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اب آپ کو خود نظر آئے گا کہ کس لیول کی پاکستان میں اب ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی روزگار لوگوں کو ملے گا ویلت کریشن ہوگی یہ سارا ایک کانکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے یہ اگری کلچرل لینڈ تھا آپ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی آپ نے ہمیشہ ایمفیسائز کیا انوارمنٹ کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک ایریا ہے جس میں جب یہ ہمارے کھانے پینے کے جو جگہ ہیں جو فارمز ختم ہوتے جائیں گے اور انوارمنٹل ایشیوز جو کریئٹ ہوں گے اس کے متعلق آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہے دیکھیں میں اگلے مہینے انشاءاللہ ایک فوڈ سیکیورٹی کے اوپر آپ پورا آپ کے سامنے ایک ملک کے ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کسی نے توجہ دی نہیں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر یہ اگلے انشاءاللہ آٹ دس تاریخ ایپرل کو میں یہ لانچ کروں گا یہ نئی سوچ ہے اس کی اس میں ایک چیز یہ ضرور ہے یہ جو آپ نے بات کی پہلی دفعہ ہم نے گمبر نے کہا کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے جب تک شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں بنیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ گرین بیلٹ کونسی ہے کیسے پرزرف کریں گے فوڈ سیکیورٹی کے لیے کونسے علاقے بچانے ہیں اور جب تک جب آپ کے ماسٹر پلان بنیں گے تو جب آپ رنگ فینس کریں گے مثلا یہ شہر اس سے باہر نہیں جا سکتا اس کے بعد اوپر جانا شروع ہوگا یہ ہم پہلی حکومت ہے جس نے اب اب پوری اوپر آہ زونز بنا دی ہیں جتر آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں کیونکہ اگر ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے وہ پھیلتے جائیں گے اور پھیلیں گے اس کے دو مسئلے ہیں ایک فوڈ سیکیورٹی کا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی شہر پھیلتا ہے آپ ان کو بڑا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے ان کو بجلی دینا ان کو پانی دینا ان کو گیس دینا ان کی گندگی اٹھانا یہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا اس لیے رہے ہیں یہ نیو یورک چلے جائیں یہ دبائی سارا چلے جائیں اوپر ہے وہ جب آپ پھیلا دیں گے شہر کو اس کے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہوگا تب جب آپ کا شہر کا ماسٹر پلان بنے گا تو سارے شہروں کے اب ماسٹر پلانز بن رہے ہیں کئیوں کے اس سال کے بیچ میں آ جائے گا انڈ تک لیکن سب شہروں کے ماسٹر پلانز بن چکے ہوں گے موسیقی